آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرہ صدارت سیف سٹیز مینجمنٹ کمیٹی کا دسویں اجلاس چیف اپلٹنگ آفیسر محمد کامرن خان نے پروجیکٹ کی کارکردگی اور آئندہ پلین بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان سے سینٹرل پولیس آفیس میں وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسٹروں کی ملاقات پنجاب پولیس کے سپروائزری افسران پنجابی کلچر ڈے کے موقع پر علاقہی لباس اور بگ پہن کر دفتری امور سر انجام دیں گے نشتر کالونی لاہور پولیس نے چھ سالہ بچے سے بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا نواب ٹاؤن لاہور پولیس نے ڈاکو رانی گینگ گرفتار کر لیا ملزمان خاتون کی مدد سے وارداتے کرتے تھے اور سی آئی اے گجران والا پولیس نے اندھا قتل ٹریس کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر سردارت سیف سٹیز مینجمنٹ کمیٹی کا دسویں اجلاس چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پروجیکٹ کی کارکردگی اور آئندہ پلین بارے بریفنگ دی اجلاس میں ماس ٹرانزیٹ آتھورٹی، رنگ روڈ، ڈی ایچ اے اور ڈی جی سوسائٹیز کے کیمرو کی سیف سٹیز کے ساتھ انٹیگریشن لہور ایم ایم آلم روڈ اور لیبرٹی میں سمارٹ سٹی ٹی پالٹ پروجیکٹ کی منظوری دی گئی مریض سیالکورٹ اور مریض کے کمان اینڈ کنٹرول سینٹر کا پلین منظوری کے لیے ایکزیکٹیف کمیٹی میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ننکانہ صاحب پروجیکٹ اور لہور کے داخلی خارجی راستوں پر کیمرو کی تنصیبی پروجیکٹ پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا پولیس کمیونکیشن آف سران کے سروس سٹرکچر اور ریگلوریزیشن کی سفارشات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی اور سیف سٹیز کے مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کے بجٹ کی بھی منظوری دی گئی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر نص پرائیوٹ کیمرو کی سیف سٹیز کے ساتھ انٹیگریشن سے جرائم کنٹرول میں معاون ہوگی منصوبے سے تقریباً ایک لاکھ سے زائد کیمرے سیف سٹیز سسٹم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے سیف سٹیز آتھورٹی کا دائرہ کار مزید شہروں تک پھیلا رہے ہیں آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کو حکم دیا کہ پرائیوٹ کیمرو کی انٹیگریشن کے لیے فیلڈ ورک جلد مکمل کیا جائے آئی جی پنجاب نے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ہدایت کی کہ پولیس کا ریکارڈ سیف سٹیز ڈیٹا سینٹر میں منتقل کیا جائے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان سے سینٹرل پولیس آفیس میں وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسٹرو کی ملاقات پنجاب پولیس کے سپروازری افسران پنجابی کلچر ڈے کے موقع پر علاقہ لباس اور پگ پہن کر دفتری امور سر انجام دیں گے ملاقات کے دوران آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا کہنا تھا کہ پنجابی کلچر ہی پنجابیوں کی پہچان ہے چودہ مارچ کو صوبے بھر میں پنجابی کلچر ڈے منایا جائے گا اور پنجاب پولیس بھی پنجابی کلچر ڈے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی پنجاب پولیس کے سپروازری افسران پنجابی کلچر ڈے کے موقع پر علاقہ لباس اور پگ پہن کر دفتری امور سر انجام دیں گے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر تمام ازلاح کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کی جائیں گی پنجابی کلچر ڈے کی مناسبت سے ہونے والے ثقافتی پروگراموں کو بھرپور سیکیورٹی بھی فرام کی جائے گی وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسرو کا کہنا تھا کہ پنجابی کلچر ڈے منانے کا مقصد سرزمین پنجاب کے دل فریب کلچر اور خوبصورت روایات کو اجاگر کن رہے ہیں لاہور پولیس کا شہر بھر میں سرچ اپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ڈی آئی جی اپریشنز ڈاکٹر عابد خان نے جوانوں کو الارٹ رہنے کی ہدایت کی ہے لاہور پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ اپریشنز کیے جس میں ایلیٹ فورس، ڈالفن سکوارڈ اور پی آر یو کی ٹیموں نے حصہ لیا پولیس نے مشکوک افراد کے کوائف چیک کیے اور پوچھ گچ کی ڈی آئی جی اپریشنز کا کہنا ہے کہ امن و امان کے قیام کے پیش نظر روزانہ کی بنیاد پر سرچ اپریشنز اور کومبنگ اپریشنز جاری رہیں گے شہری دورانے سرچ اپریشنز پولیس سے تعاون کریں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کے حکم پر موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ شادبان پولیس لاہور نے سجاد نامی موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا ملزم ٹو لنٹن مارکٹ سے پرانے موڈل کی بغیر لوگ کے کھڑی موٹر سائیکل چوراتا تھا ملزم کے قبضے سے چوری کی گئی تین موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں موٹر سائیکل چور کی گرفتاری پر ایس پی موڈل ٹون وقار کھرل نے شادبان پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے نشتر کالونی لاہور پولیس نے چھ سالہ بچے سے بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا بچے کو محلے دار شکیل نے بدفعلی کا نشانہ بنایا تھا ایس ایچو نشتر کالونی انسپیکٹر مقصود گجر کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی موڈل ٹون وقار کھرل کا کہنا ہے کہ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث اناثر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے نواب ٹون پولیس لاہور نے ڈاکو رانی گینگ گرفتار کر لیا ملزمان خاتون کی مدد سے وارداتے کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا ہے گینگ کے ممبران فیملی کی طرح بائیک پر پھرتے تھے ملزمان بینکوں سے رکوم نکلوانے والے شہریوں کے ساتھ وارداتے کرتے تھے ملزمان نے نواب ٹون میں پچیس لاکھ اور اقبال ٹون میں چار لاکھ کی وارداتے کی تھی گینگ منظریں عام پر آنے پر ڈی آئی جی اپریشنز نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا نواب ٹون اپریشنز اور انویسٹیگیشن کی ٹیموں نے ملزمان کو گرفتار کیا ہے ڈالفن فورس لاہور کا پیشاور ملزمان کے خلاف گرینڈ اپریشن جاری ای پولیس ایپ کے ذریعے پولیس کو مطلوب ملزمان گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرچ طریقہ کار کے تحت حراست میں لیا گیا ڈالفن نے مختلف مقدمات میں مطلوب چوبیس ملزمان کو گرفتار کیا گرفتار ملزمان میں ٹارگٹ اوفینڈرز، عدالتی مفروران اور سٹریٹ کریمنلز شامل ہیں ایس پی ڈالفن سعاد عزیز کے مطابق ڈالفن سکوارڈ جرائم پیشہ اناثر کے خلاف بڑسر پیکار ہے سی آئی اے گجرانوالا پولیس نے اندھا قتل ٹریس کر لیا علاقہ تھانہ کھیالی میں سکرائب ڈیلر کو چھریوں کے وار کر کے قتل کرنے والے ملزم کو جدیز سائنٹیفی طریقے کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ملزم کی گرفتاری پر سی پی او کیپٹن ریٹائر سعید حماد عابد نے سی آئی اے پولیس ٹیم کو شاباش دی تھانہ کتوالی بہاول پر پولیس کی کامجاب کا روائی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث فاہد اور فاہدی گینگ کا سرغنہ تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کی آٹھ عدد موٹر سائیکلیں اور نقدی برامت کی گئی ہیں برامت شدہ مال مسلوکہ قانونی طریقہ کار کے بعد مالی کان کے حوالے کیا جائے گا ملزمان کے خلاف مزید کا روائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی ابتے کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے